اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چامل آج کی میری رسیپی ہے افطار سپیشل میٹھے دہیوری کی رسیپی دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے مزیدار دکھ رہے ہیں یہ دہیورے دکھانے میں تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہے اس کا ٹیسٹ دیکھئے کتنے یمی سے دکھ رہے ہیں بلکل کم انگریڈینٹس و بنیسو ہے یہ رسیپی اس رمضان میں ایک بات ضرور ٹرائی کرئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک پوری ویڈیو دیکھئے سکپ مت کرئے جو ویورز میرے چانل پر نیو ہیں تو پلیز کانلی سبسکرائب کرئے بازوں میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کرئے تاکہ میرے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو سٹارٹ کریں گے ہم آج کی بہت ہی مزیدار رسیپی میٹھے دہی بڑے کی رسیپی یہاں پر میں ایک کپ ماش کی دال لی یعنی اوڑت کی دال اسے بھی بھگا دی میں یعنی سوک کر کے ردی تھی میں پانچے گھنٹے یہ اچھی طرح سے سوک بھوچ کی ہے دیکھئے بلکل پورفیکٹ ہے اس کا پانی سارے ڈرین کر دیں گے اور اسے گرائنڈ کر دیں گے ہم یہ کپ سے ایک کپ لی میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے اگر زرد پڑی ایک یا دو ٹیبل سپنی ڈالیں گے پانی اس سے بڑھ کے نہیں ڈالیں گے پانی یہ دیکھئے بلکل پورفیکٹ پس چکی ہے گرائنڈ ہو چکی ہے دیکھئے کتنی پورفیکٹ ہے بلکل اسی طرح سے پیسنا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے چلیے ایک بول میں نکال لیں گے اسے ایک دم پورفیکٹ ہے دیکھئے دس سے بارہ منٹ اس پسی ہوئی ڈال کو ہم بیٹ کریں گے نون سٹاپ بیٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اس پسی ہوئی ڈال کو تب کہیں ہمارے بلے ایک دم سوفٹ سپونجی سبندے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے بیٹ ہو گئی ہے اب میں اسے پندرہ سے بیوٹوں گے سائٹ پر پندرہ سے بیوٹ ہو چکے ہیں اس میں نمک ڈالیں گے آدھا ٹیس سپون نمک ڈال دیوں میں اور پھر سے میں اسے پانس س سات منٹ پھر سے بیٹ کروں گے یعنی مکس کر لیں گے اسے اتنا مکس کریں گے دیکھئے اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل یہ پلفی ہوئے تک اس میں ایڈ آ جانا ہے دیکھئے کتنی پورفیکٹ دیکھ رہی ہے بلکل اسی طرح سے ہی بیٹ کرنا ہے ایک دم پورفیکٹ دیکھئے ابھی میں یہاں پر ایک کفل دہی لی میں اسے بیٹ کر لی یعنی پھیٹ لی اچھے سے اور اس میں ہم چینی دالیں گے چینی دہی کو ہم تھکی رکھیں گے پتلا نہیں کریں گے اور آدھا ٹی سپن بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے آدھا ٹی سپن کوٹر ٹی سپن اتنا چاتھ مسالہ ڈالیں گے مکس کر لیں گے اس سے دھنیا لیں گے کوٹ میر اور ایک ہری مکچی ڈالیں گے اس میں بلکل باری کٹی ہوئی کوٹ میر ایک ہری مکچی ڈالیں گے بلکل باری کٹی ہوئی اور اس سے مکس کر لیں گے اچھے سے دہی دہی کتنا پورفیکٹ ہے بلکل اسی طرح سے دہی رکھنا ہے دہی میں زیادہ نہیں یہ رکھ دیں گے سائٹ پر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے بھلے اس میں ڈال دیں گے تیل میں بلکل پورفیکٹ ہے دیکھیں کتنے سپونجی سے دکھ رہا ہے بھلے ایک دم پورفیکٹ ماشاءاللہ بہت زبردست دکھ رہا ہے دیکھیں کتنے سپونجی سے کتنے پھولے پھولے سے بھلے ہے ایک دم کل فٹ ہوئی کے ساز راکھنا چاہے سے کڑرو پھولٹ کر دیں گے دام کروڑ کیوں اسی پھولٹ کروڑ چوڑ نہیں ایک imped ? کچھ سائٹ پھولٹ کر دیں گے سائٹ چوڑ کھولٹ کریں گے کر کریں چلی نکال دری میں بلکل پوفیکٹ تیار ہو چکے ہیں یہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ ایک دم پوفیکٹ ہے کتنے پوفیکٹ ہے دیکھئے کتنے سپونجی سے بھلے بنے ہیں چلی ابھی ہم اس میں دہی میں آٹ کر دیں گے یہ بھلے سارے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ ریسیپی ابھی میں اس پہ سے چاٹ مسالہ دالوں گی میں 2 پینچ اتنا چاٹ مسالہ دالیں گے یہ ڈیکوریشن کر دیں گے اس کے پر بس ایزی ان سیمپل سی ریسیپی ہے یہ بھونا ہوا زیرہ دالیں گے اس پہ 2 پینچ اتنا ریڈ چلی پاورڈر دالیں گے 2 پینچ دھنیا کے پتے میٹھیر دہی بڑے بن کے بلکل تیار ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے اس کا ٹیسٹ اس رمضان میں اسے ایک باز ضرور ٹرائی کریے تو میرے چینل کو لائشے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی